موسیقی اس انوان کا حاصل ہے آدمی کا اپنی بیٹی کو نصیحت کرنا اپنے شوہر اس کے شوہر کی ریائیت کرتے ہوئے لحال زوجہ اس کے شوہر کے مزاج کی ریائیت کرتے ہوئے آدمی کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو نصیحت کرے مطلب یہ ہے کہ شوہر کے مزاج کی ریائیت کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کی جاؤے شوہر کو سمجھانے کے بجائے یعنی داماد کو سمجھانے کے بجائے بیٹی کو سمجھانے کی حتیل امکان کوشش کی جاؤے تاکہ آپ کی بیٹی اپنے شوہر کے مزاج کو پہچان کر چلے آنے والی طویل روایت میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صاحب زادی حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھایا جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ ہے اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ حضرت عمر نے کیا سمجھایا کیوں سمجھایا کب سمجھایا اتنی چند باتیں معلوم ہو جائے تو سبق کا حاصل ہاتھ میں آ جائے گا بہی قال حدسنا ابو الیمان قال اخبرنا شعبنان الزہری قال اخبرنی عبید اللہ ابن عبداللہ ابن ابی سورن عن عبداللہ ابن عباسن قال لم ازل حریسا على ان اسأل عمر ابن الخطاب عن المرأتین من ازواج من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللتین قال اللہ تعالی ان تتوبا الیلاللہ فقد سغت قلوبكما حتی حج وحججت معه وعدل وعدلت معه بیداوة فتبرز سمجا فسقبت على یدیه منها فتوضا فقلت له یا امیر المومنین من المرأتین من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللتین قال اللہ تعالی ان تتوبا الیلاللہ فقد سغت قلوبكما الى آخر الحدیث روایت بہت لمبی ہے حاصل سمجھیں اس کا اس کا حاصل یہ ہے کہ ایک مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ازواج متحرات سے ناراض ہو گئے تھے ہوتا ہے خانگی معاملات میں خانگی حالات میں ایک کو دوسرے سے کچھ شکایتیں ہو جاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج متحرات کی طرف سے کچھ ایسی باتیں پہنچی جس کی ویسے آپ کو ناراضگی ہوئی اسی واقعے میں قرآن مجید کی کچھ آیتیں بھی نازل ہوئی جن میں خاص طور پر نام آیا اس واقعے ناراضگی کے زہل میں حضرت عائشہ اور حضرت حبسہ رضی اللہ عنہما کا خاص طور پر ذکر آیا اس کی تھوڑی سی تفصیل یہاں جاننی ضروری ہے کیوں ناراضگی ہوئی پھر حضرت عمر نے کیا سمجھایا ابتدا سے بات کو سمجھے کہ ہوا یہ تھا کہ حضور پاک علیہ السلام کا معامل تھا کہ اثر کے بعد روزانہ ازواجِ متحرات کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے اور تھوڑی تھوڑی دیر سب کے یہاں بیٹھ لیتے تھے مغرب تک کیف الحال کے لیے مزاج پرسی کے لیے اسی زمن میں کبھی کبھی کہیں کہیں کچھ کھانا پینا بھی ہو جاتا تھا ایک مرتبہ آپ تشریف لے گئے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں اور وہاں اتفاق سے شہد پینے میں مشغول ہو گئے اور کچھ دیر زیادہ بیٹھ گئے سوکنوں کو یہ سب چیزیں دکھتی رہتی ہیں کہ کہاں کتنی دیر تک اور کس طرح سے آپ بیٹھے کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ انسان کی طبیعت تو حضرتِ آئیشہ نے دیکھا کہ آج وہاں بہت دیر تک بیٹھے تھے تو حضرتِ آئیشہ کو خیال ہوا اور احساس ہوا کہ زینب کے ہاں کتنی دیر تک بیٹھے تھے تو حفظہ سے کہنے لگیں کہ اللہ کے نبی جب آوے نا وہاں سے تمہارے پاس تو کہنا کہ آپ کے موں سے مغافیر کی بو آ رہی ہے یعنی کوئی ایسی چیز آپ کھا کر کے آئے ہیں جس سے تھوڑی سی باس آ رہی ہے تو سمجھ جائیں گے حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا دیر تک بیٹھنا ان لوگوں کو پسند نہیں آیا تو آئندہ سے ایسا نہیں کریں چنانچ حضرتِ حفظہ نے ایسے کہا پھر یہ ہوا کہ کوئی اور بھی کہے تو اس طرح ایک کا دکھا بات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سا ناراضگی کے ماحول میں آ کر کے قسم کھالی اب میں شہد نہیں پیوں گا اب میں شہد نہیں پیوں گا یہ اور یہ بھی کہہ دیا حفظہ وغیرہ سے کہ دیکھو اس کی خبر زینب کو نہیں ہونے دینا ورنہ زینب کو تکلیف ہوگی کہ میرے یہاں شہد پی گئی تھی اس لئے یہ قسم کھانے کی نوبت آئی تو کہا کہ زینب کو اس کی اطلاع نہیں ہونے دینا مگر حفظہ نے آئیشہ کو بتا دیا ایک کا دکھا کر کے کئی ایک کو خبر لگ گئی اور یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گئی ہوتا ہے نا بھائی میں تم کو بتا رہا ہوں کسی کو کہنا مت اور وہ کہتا ہے میں تم کو بتا رہا ہوں کسی کو کہنا مت اور عورتوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے کہ میں بتا رہی ہوں بہن کسی کو کہنا مت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز اچھی نہیں لگی کہ میں نے ایک راز کی بات ان کو کہی تھی تو انہوں نے کیوں اس کو کھول دیا اب قرآن مجید میں آئے تارہی سورہ تحریم کی پیغمبر آپ نے شہد کو حرام کیوں کر لیا جبکہ اللہ نے حلال کیا تھا لِمَ تُحرِّم تَبْتَقِي مَرْضَاتَ عَزْوَاجِ بیویوں کو خوش رکھنے کے لیے ایک حلال چیز کو آپ حرام کر رہے ہیں یہ گرفت آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی میں آگے چل کر کے ایک لفظ ہے ایک آیت ہے وَإِن اِن تَتُوبَا اِلَى اللَّهِ فَقَدْ سَغَتْ قُلُوبُكُمَا جس کا حاصل یہ تھا کہ اگر یہ دونوں عورتیں یعنی آئیشہ اور حفظہ جنہوں نے مل کر کے یہ سب پلان بنایا تھا کہ کہنا کہ مغافیر کی بو آ رہی اگر یہ لوگ اپنی اس حرکت پر نادم ہو جاتی یہ دونوں اور توبہ کر لیتی تو پھر معاملہ آگے چل کر سب صاف ہو جاتا یہ ہوا قصہ باقی آور اس کی آگے پیچھے کی تفصیل آپ نے تفسیر میں پڑھ رکھی اب آپ کو سور تحریم کا پسمندر بھی سمجھ میں آ گیا اور آج کے سبق کا ایک جس بھی سمجھ میں آ گیا اب یہ قصہ ہوا اس میں ایک آیت آئی ان تطوبہ الاللہ فقد سغط قلوب کمہ اب آئیے بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی عمر کے صحابی تھے تو بڑے بڑے جو واقعات کوئی ہوتے تھے بڑوں سے متعلق ہوتے تھے یا پہلے کے ہوئے ہوتے تھے ان کو اس کی خبر تفصیل سے نہیں ہوتی تھی اس لئے کہ چھوٹی عمر کے بچوں کو ضروری نہیں ہے کہ بڑوں میں جو بات ہوئی ہے پوری پوری خبر ہو ان تطوبہ میں کون دو عورتیں مراد ہیں ضمیر کا مرجع کون ہے کدھر جا رہی ہے ضمیر کس کا واقعہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اس کی جستجو تھی کہ تطوبہ میں دو عورتیں کون مراد ہیں تو خود وہ اب اپنی کہانی سناتے کہ میں نے سوچا تھا کہ کبھی عمر ابن خطاب سے پوچھوں گا ایک مرتبہ موقع مل گیا اور میں نے چھیڑ دیا موقع اس طرح ملا کہ میں نے انہوں نے دونوں ایک ہی ساتھ حج کا ارادہ کیا تو حج کے سفر میں میں نے پوچھ دیا کہ امیر المومنین دو عورتیں کون ہیں ان تطوبہ میں تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہوں نے کہا ابن عباس حیرت ہے تم پر تم نہیں جانتے یعنی تم کو تو قرآن کا خاص علم ملا ہے حبر الامت و ترجمان القرآن و مفسیر قرآن تم نہیں جانتے حیرت ہے بہرحال فیل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں نے حضرت ابن عباس کو تفصیل بتائی اب وہ تفصیل میں بھی آپ کے سامنے واضح کروا حضرت عمر نے بھی اختصار سے نہیں بتایا ورنہ جواب اتنا تھا کہ آئیشہ اور حفظہ مراد ہے اور بعضوں نے کوئی اور نام بھی لیا ہے روایت میں اختلاف ہے اتنا جواب تھا لیکن حضرت عمر نے دیکھا کہ پوچھنے والا ذہین نے لمبی بات بتاؤں تھی لمبا علم حاصل کر لے گا اس لیے دورے میں لمبی بات کرنا معلوم ہوا مستحسن ہے ادھر گھر پوچھے تو خالی اتنا کہہ دو آئیشہ اور حفظہ کا قصہ ہے یہاں تو پوری کہانی سنو اس لیے کی بڑے دماغ والے بڑے ذہن والے بیٹھے ہوئے ہیں جی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اب ابتداء سے اس کی کہانی سنائی کہنے لگے سنو ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ مجلس لگتی تھی اور حاضرین میں کچھ ایسے تھے جو بالکل وقف تھے جیسے ابو حریرہ وغیرہ روزانہ وہیں پڑے رہتے تھے اصحاب سفہ اور کچھ ایسے بھی تھے جو اپنی ضروریات میں کاروبار میں دھندوں میں مشغول تھے انہی میں سے میں بھی تھا مشغولین میں سے تو روزانہ نبی کی مجلس میں حاضری دینا میرے لئے مشکل تھا تو میں نے ایک انساری ساتھی سے یہ معاہدہ کر رکھا تھا کہ باری باری سے ہم لوگ حاضری دیا کریں گے ایک دن تم آنا اور جو بات مجلس نبوی میں ہو میرے سامنے دھورا دینا دوسرے دن میں آوں گا جو بات میرے کان میں پڑی میں تمہارے سامنے دھورا دوں گا تاکہ کسی کے سبق کا ناغہ نہ ہو اس طرح سے ہم لوگوں کا چلتا رہا ایک دن میرا انساری ساتھی انساری ساتھی جو عوالی مدینہ میں رہتا تھا مدینہ کا ایک حصہ اچائی پر کچھ تھا ادھر کے رہنے والوں میں وہ آدمی تھا عوالی مدینہ میں وہ رہتا تھا ایک دن وہ باری سے واپس آیا رات کا وقت تھا تو اس نے میرا دروازہ بڑی تیزی سے کھٹ کھٹ آیا بڑی بیچینی سے ایسا لگا دروازہ کھٹ کھٹانے سے کہ آج کوئی بڑا حادثہ پیش آیا کوئی بڑی بات پیش آ گئی اور اس وقت ایک خیال تھا مجھے کہ ایک اندیشہ تھا کہ غصانی حملہ کرنے والا ہے غصانی حملہ کرنے والا ہے تو دروازہ کے کھٹ کھٹانے سے میرا دماغ اس طرف گیا اور میں نے کہا بھئی کیا ہوا اجعل غصانی کیا حملہ کرنے کے لیے لشکر لے کے آ گیا وہ غصانی آ گیا کیا واقعہ ہوا تو میرے ساتھی نے کہا غصانی کی بات تو معمولی بات ہے جی اس سے بڑی بات ہو گئی اس سے بھی بڑی بات آج ہو گئی مجلس نبوی میں حضرت عمر کہنے لگے کیا ہوا کہا کہ ایسا سننے میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو طلاق دے دی اب حضرت عمر گھبرا گئے کہ بیویوں میں تو میری حفظہ بھی ہے تو کہنے لگے میں نے جلدی سے اپنی چادر لپیٹی یعنی کرتا پاجامہ پہنا آج کے دور میں اس وقت چادر تھی میں نے جلدی سے اپنی چادر لپیٹی میں نے کہا جگہ پر جا کے تحقیق کرو یہ تو سن سنا کے آئے ہوئے ہیں بات کیا ہے تو آئے حضرت حفظہ کے پاس آئے بیٹی کے پاس بیٹی سے آگے پوچھا کیا ایسا کچھ آئے ہم نے سنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو طلاق دے دی حفظہ نے کہا مجھے تو اس کا علم نہیں مجھے تو اس کا علم نہیں پھر حضرت عمر نے کہا اب دوسری جگہ ہے معلوم کرنے کی کہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں مضبوط آدمی دینا صحابہ کو محبت سے یاد کرو یہ طبیعت مچل جاتی ہے ایک سے ایک صحابی ہے میرے نبی کے گلدستے میں ایک سے ایک فل ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں پوچھنے کے لئے جب تک آئے مسجد نبوی میں تو دیکھا تو لوگ ممبر کے پاس کئی سارے لوگ بیٹھے ہوئے انہی سب باتوں کو لے کر کے سب متفقر ہیں کچھ تو ہوا ہے کیا ہوا ہے یہ بھی پتہ نہیں لیکن کچھ تو ہوا ہے کئی ممبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں باتیں چل رہی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بھی وہاں بیٹھ کے کچھ سننے لگے اور پھر اللہ کے نبی کے مکان کی طرف بڑھے وہاں جو ایک دربان تھا حبشی ایک خادم تھا اس سے اجازت مانگ گئے اندر جانے کی اس نے اندر جا کے کہا کہ عمر و یستع دینو عمر آنا چاہتے اللہ کے نبی نے کچھ جواب نہیں دیا اس نے آ کے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی اس وقت بہت غم و غصہ میں ہیں کچھ جواب نہیں دیا عمر آ کے پھر اسی مجلس میں بیٹھ گئے ممبر کے پاس کہتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر بیٹھا مگر میری بیچینی نے مجھے بیٹھنے نہیں دیا پھر میں گیا مگر وہی قصہ کی ابھی بھی اجازت نہیں ملی پھر میں آ کے ممبر پر کے پاس بیٹھ گیا پھر بیچینی نے بیچین کیا تو تیسری بار گیا اور اس خادم نے اندر جا کر کہا کہ عمر ابن خطاب اجازت چاہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلالو کیا کہا اسی لئے تو تم نے بنا دیا من لج و لج و من قرع ال باب کیا ہے من قرع ال باب و لج و لج جی دروازے پر کھٹ کھٹاؤ اور اسرار کرو تو گنجائش نکل آتی خیر حضرت عمر اندر پہنچ گئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ نے اطلقت نساء کا صاحب صاحب پوچھ دیا آپ نے فرمایا نہیں حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی آپ نے فرمایا نہیں حضرت عمر نے مارے خوشی کے کہا اللہ اکبر چلو سارا غصہ ختم اس کے بعد ساری مصیبت ساری باتیں آسان ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی حفظہ کو بہت پہلے کا رکھا تھا کہ دیکھو کبھی کوئی بھول مت کرنا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عائشہ کے ساتھ اگر نبی کا سلوک دیکھو کچھ اور ہے تو سمجھ جانا عائشہ اسی کی حق دار ہے کبھی ریس مت کرنا مقابلہ مت کرنا اپنا اپنا اندرون سنا کر کے دکھڑا سنا کر کے اور اپنی قیفیت بتا کر کے پھر آئے اور اس کے بعد اتنی سی بات البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے اس قسم کے معاملے کی وجہ سے وہ شہد والے معاملے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کی کہ جب میں نے ایک چیز راز کی تمہارے پاس رکھی تو تم نے دوسری سے کیوں کہا میں نے کہا تھا شہد نہیں پیوں گا ٹھیک ہے پھر یہ شدہ شدہ بات آگے کیوں گئی اگرچہ چھوٹی سی بات تھی لیکن جس بے احتیاطی کی وجہ سے وہ بے احتیاطی بڑی تھی آج چھوٹی جگہ بے احتیاطی ہوئی کل کسی بڑی جگہ ہو جائے تو تو بہرحال آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور قسم کھالی تھی کہ میں ایک مہینہ بیویوں سے ملاقات نہیں کروں گا یہ پورا قصہ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیب بھی صدمہ بھی ٹینشن بھی کم ہوا اور اس کے نتیجے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی بیویوں سے ملاقات شروع کر دی یہ جو آپ کے سامنے پوری روایت ہے تھوڑا سی سی پڑھ دیتا ہوں پھر آپ ملا لینا دیکھئے قَالَ وَمَرْ وَعَجَبًا لَقَيَبْنَ عَبْبَاسَ نزول نزول على النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا فَيَنْزِلُ يَوْمًا جو آپ کے پاس ہم نے آ کر دیکھا کہ ان کی عورتیں مردوں پر غالب رہتی ہیں چڑھ کر رہتی ہیں تو اس لیے ہماری اگر بیٹیوں میں یہ گویا ترجمہ نکلا خلاصہ ہماری بیٹیوں میں یعنی حبسہ میں اور آہشہ میں اگر اس قسم کی کوئی بات پیدا ہو گئی کہ آپ کے سامنے انہوں نے کچھ رکھ دیا کبھی تقادہ رکھ دیا خوشحالی کا ہے نا یا کبھی ایسی کوئی بات آ گئی تو آپ یہ سمجھیں یہاں کا اثر آ گیا ہے ورنہ ہماری بیٹیاں قریش کی بیٹیاں اس طرح کی نہیں تھی پتہ چلا کچھ معذرت واضرت بھی کر لینی چاہیے اگر کسی بڑے کو تکلیف پہنچ جائے جی فلمہ قدمنا علی الانسار اذا قوم تغلبہم نساؤہم فتفق نساؤنا یا خودنا من عدب نسائی الانسار فسخبتو علی عمراتی حضرت عمر کہتے ہیں ایک مرد تو میری بھی بھول پڑی میرے سامنے آواز سے میں بھی غصہ ہوا کب سے بولنا سیکھ لیا وہاں تھی مکہ میں تو نہیں بولتی تھی یہاں بولنے لگی پتہ چلا انسار کی صحبت کا اثر پڑ گیا جی علی عمراتی فراجعتنی فانکر تو انتو راجعنی قالت و ولمت تنکرو انو راجعک فواللہ اب جب حضرت عمر نے اپنی بیوی کو ڈاٹا میرے سامنے بولتی ہے تو وہ پلٹ کر ایک بات اور بول گئی کہنے لگی میں بولی تو کیا بولی آپ کی بیٹی بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولتی ہے ازواج متحرات نے کبھی کبھی تقادہ بھی تو کیا تھا یا رسول اللہ اب فتوحات ہیں تو ذرا گھر میں ڈال میں گھی بھی تو ہونا نہیں سمجھے اور انڈے کے ساتھ پراتے بھی تو ہونا یعنی کچھ کچھ گھر میں خوشحالی نظر آنی چاہیے اس قسم کی بات ازواج متحرات نے تو کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زبان کھولی جب ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی وہی بات کریں فَأَنْكَرْتُ أَنْتُ رَاجِعْنِ قَالَتْ وَلَمَةٌ تُنْكِبْ أَنُ رَاجِعْكَ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم لَا يُرَاجِعْنَهُ وَإِنَّ اِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ الْيَوْمْ حَتَّى اللَّيْلِ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باس بیمیاں تو ایسی ہیں کی نبی سے ناراض ہو کے ایک طرف بیٹھ جاتی تھی پوری رات حَتْ فَأَفْزَعَنِ ذَالِكَ وَقُلْتُ لَهَا قَدْ خَابْ مَنْ فَعَلَ ذَالِكَ میں نے کہا جس نے بھی ایسا کیا ہو اس نے اپنا نقصان کیا ہے وہ ناکام ہو گئی نامراد ہو گئی سُمَّ جَمَعْتُ عَلَيَّ سِيَابِ پھر میں نے اپنا کپڑا اٹھایا اور فَنَزَلْتُ میں چلا دَخَلْتُ عَلَى حَفْزَا میں عوالی جہاں رہتا تھا وہاں سے چلا حفزہ کے پاس آئے فَقُلْتُ لَهَا اَيْ حَفْزَا اَتُغَاذِ بُعِحْدَا كُنَّ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم حَتَّى اللَّيْلِ قَالَتْ نَعَمْ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ نبی سے ناراض ہو کر تم لوگ رات گزار لیتی ہو یہ ناراضگی ایسی تھی جیسے دو دوستوں میں کبھی ہو جاتی میاں بیوی میں ہو جاتی محبت آمیز ہوتی ایک بات سمجھیں جتنی زیادہ محبت ہوتی شکایتیں بھی اتنی زیادہ ہوتی آپ سے محبت نہیں ہوگی تو آپ کی کسی چال پر مجھے شکوا نہیں ہوگا اور اگر آپ سے محبت ہے تو آپ کی خوبصورت نماز میں بھی مجھے کچھ نکچائب ندر آئے گا تھوڑی اور اچھی پڑھ لیتے تو کیا ہوتا تھوڑی اور بھی تو اچھی پڑھ سکتے تھے مانا کہ اس میں فائل کے درجے میں ہے اس میں تفضیل بھی تو بنا سکتے تھے ہے کی نہیں ہے حسین کو آحسن نہیں بنا سکتے تھے جی یہ مطلب ہے اس انداز کی یہ سب تھی اور ایک بات سمجھیں انسان جو بھی ہے صفات انسانیہ اور تقادائے بشریت تو سب میں ہونا لازم ہے اس لئے صحابی ہونے سے سمجھا یہ لازم نہیں آتا کہ یہ سب صفات نہ ہوں البتہ یہ ہے کہ نبی میں اور غیر نبی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ نبی کسی غلط اقدام سے بچا لیا جاتا ہے قولی اور فیلی دونوں نہیں سمجھے دونوں غلط اقدام سے معصوم ہوتا ہے اس کو غصہ بھی آئے تو حدود میں آئے گا البتہ غیر نبی کے ساتھ یہ گارنٹی نہیں ہے مگر پھر بھی صحابہ کو ہم محفوظ مانتے کہ بہت جلد ان سے اس قسم کی بھولیں نہیں ہوتی ہوتی تو پھر توبہ کی توفیق بھی زبردست نصیب ہوتی اور اللہ کی معافی آہی جاتی ہے وَلَقَدْ اَفَاللَّهُ عَنْكُمْ ارے اللہ نے معاف کر دیا صحابہ کو مگر شیعہ کہتے ہیں ہم نے آج تک معاف نہیں کیا مت معاف کروں ایک کی نہیں ہے لیکن اللہ تو کہتا ہے جنت مجھے دینی ہے میں نے صحابہ کو معاف کر دیا چلی آگے دیکھئے حضرت عمر نے پوچھا ایسا تو کہا کہ ہاں فَقُلْتُ قَدْ خِبْتَ وَخَسِيرْتَ اَفَتَعْمَنِينَ اَنْ يَقْذَبَ اللَّهُ لِغَضَبِ رَسُولِهِ فَتَحْ لَكِ لَا تَسْتَقْسِرِيَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تُرَاجِعِهِ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ زیادہ مزید کا سوال مت کرو اور اس طرح کی حرکتیں مت کرو کیا اللہ رسول کی ناراضگی سے تم مطمئن ہو بنی بیٹھی ہو اللہ کا غضب ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا یہ خلاصہ اس میں اور آگے کیا وَلَا تَحْجُورِي ہے وَسَلِينِ مَا بَدَا لَكَ اور تمہیں کوئی تقاضہ ہو مجھ سے لے لیا کرو پوچھ لیا کرو پوچھنے کی چیزیں پوچھ لیا کرو مانگنے کی چیزیں سلی نہیں مجھ سے مانگ لیا کرو تمہاری ضرورت پوری نہ ہو تو کوئی ضروری نہیں کہ وہیں سے پوری ہے وہاں کوئی عذر کر لیا کرو دیکھئے یہ ترجمت الباب سب ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی کو سمجھا رہا ہے مَوْعِدَتُ الرَّجُلِ امام بخاری رحمت اللہ نے انہی اجزہ سے اپنا عنوان منتخب کیا ہے مَا بَدَا لَكَ وَلَا يَغُرَّنَّكِ أَنْكَانَ تِجَارَتُكِ أَوْزَأَ مِنْكَ ایک بات اور کی جو خاص بات ہوتی ہے تم سے زیادہ جو خوبصورت ہے نبی کی بیویوں میں کبھی ان کے تعلق سے دھوکے میں مت پڑ جانا یعنی یہ مت کبھی ریس کرنا کی آئیشہ کو کیوں چاہتے ہیں ارے وہ تم سے زیادہ خوبصورت ہے تم سے زیادہ قابل محبت ہے اس لئے بیٹی ان کو جو حق جو کچھ ان کے ساتھ کیا جائے جو فضل کیا جائے سمجھو وہ اس کی حق دار ہے اور تمہارے ساتھ جو کیا جائے سمجھو میں اتنی ہی کی حق دار ہوں کیا اندر نصیحت جی اگر اس طرح سے گھروں میں دو چار بہویں ایک ایک گھر کے اندر میں جمع ہو جائے اور سب اس طرح سے اپنی بیٹیوں کو سمجھا دیں کبھی جھگڑے کی نوبتی ہی نہ آئے اور کبھی بطقادہ بشریئن کبھی کچھ چی کو پکار ہوئی تو فوراً بند بھی ہو جائے گی یعنی بات ختم ہو جائے گی حضرت عمر نے آگے کہا چل کر کہ قد تحدثنا انہا غسان تنعلو الخیل لتغزونا فنظل صاحبی الانساری وہ بات جو غسانی والی باتی ہوئی ہے میرا دروازہ کھٹ کھٹایا بہت زور سے کنوں نے کھٹ کھٹایا وہ انساری ساتھی انساری نے دروازہ کھٹ کھٹایا اور کہا ارے بھائی عمر ہو جلدی نکلو نکلا میں کہا آج تو عمر عظیم بہت عجیب حادثہ عظیم حادثہ پیش آ گیا تو آپ نے کہا اجا غسان اجا کیا غسانیوں کا لشکر آ گیا جو پیش آیا وہ تو اس سے بھی بڑی چیز اس سے بھی زیادہ حولناک احول ہے اللہ کے نبی نے طلاق دے دی ہے اب آگے کہتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ سن کر کے حضرت ابن عباس نے یہ بھی پھر آگے بتایا کہ حضرت عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے الگ ہو کر کے بیٹھ گئے تھے جی تو حضرت عمر نے اس وقت کہا خابت حفظہ و خسرت دھیان دیتے جائے ابھی میں نے خلاصہ بتا دیا فصلیتو صلات الفجر معن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رات تو گدر گئی اب اس کے بعد صبح میں پھر حضرت حفظہ کے گھر آئے یہاں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لئے حفظہ سے پوچھ کے اتمنان کر لیا تھا جو کچھ کرنا تھا فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مشربتن لہو فعتزل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالا کھانے پہ جا کے اپنا قیام کر لیا مشربت کہتے ہیں اوپر کے اس سے کو جی وہاں جا کے ٹھہر گئے اور بیویوں سے الگ ہو گئے ناراضگی کا ماحول ہے جی فیضہ یہ تب کی میں آیا حفظہ کے پاس تو رو رہی تھی میں نے پوچھا ما یکی کے علم اکن حضر تو کہ ہادا کیوں رو رہی ہو کیا میں نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا کہ دیکھو کوئی اس قسم کی حرکت مت کرنا کہ نبی کو تکلیف ہو جائے بتاؤ کیا نبی نے طلاق دی دی ہے قالت لا ادری قالت لا ادری آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالے خانے پر تھے اور میں حاضر ہوا اجازت کے لئے تو جو وہاں خادم تھا حبشی غلام اس نے آ کر کے اجازت ماغی مگر اجازت دو تین مرتبے ملی نہیں انہوں نے کہا جاؤ عمر کیلئے اجازت ماغو فدخل الغلام فقلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم رجع فقال قلمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وذکرتک لہو فسمت فانصرفت حتی جلست معرہت اللذین اندل منبر منبر والی بات ابھی بتائی یا ممبر کے پاس کچھ لوگ بیٹے ہوئے تھے تو اس میں آ کر کے اجازت عمر بیٹے رہے تیچری مرتبہ اٹھ کر گئے تو اجازت ملی اور اندر گئے جی سم غلبانی ما آجد فجئت فقلت للغلام استأذن لعمر فدخل ثم رجع فقال قد ذکرتک له فسمت فرجعت فجلست معرہت اللذین عند المنبر سم غلبانی ما آجد فجئت الغلام فقلت استأذن فدخل ثم رجع اليہ فقال ذکرتک له فسمت فلما وليت منصرفا قال تیسری مرتبہ میں غلام مجھے بلا رہا ہے جی وہ خادم بلا رہا ہے اور کہتا ہے قد آدنا لک النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیدہ مستجع علی ریمال حسیر ریمال میں دو لغت تھے ریمال اور رومال کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ننگی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے بدن پر نشان بھی پڑا رہا تھا تو مجھے تو بڑا رحم آیا اور میں نے کہا میں نے کہا کہ یہاں آپ کے چٹائی پر کوئی بستر بھی نہیں بچا ہوا ہے نشان پڑا ہوا ہے ریت پر ریت کا یہ نشان پڑے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے رکھا کہ پچھلی دوسرے دوسرے بادشاہ لوگ تو ٹھاٹ سے آرام سے رہتے ہیں اور آپ تو اللہ کے تیارے ہیں پھر بھی آپ کا یہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیا اور سمجھایا کہ ان کو اللہ نے دنیا ہی میں دے دیا ہے اور ہمارا ہمارا حصہ اللہ نے آخرت کے لیے باقی یا بسرہو فقال اللہ فقلت اللہ اکبر سم قلت وانا قائم استعنیسو یا رسول اللہ لاؤ رائیتنی وکن معشر قریش کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ کے سامنے استیناسا یہ بات کہی میں نے تاکہ آپ کا دل تھوڑا سا غصے میں نرم ہو جائے میں نے کہا کہ یہ اصل میں قریش کی عورتیں تو ٹھیک تھی انسار کے ساتھ رہتے رہتے ایسا ہو گیا جی اذا قوم تغلب نساء فتبس من نبی نے مسکرا دیا اب آپ کو یہ سکھ لینا چاہئے کبھی 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 بھی سمجھا استاذ غمگین ہو سمجھا یا کوئی بھی آپ کے باپ غمگین ہو تو آپ کوئی مادرت کا خوش کرنے والا کوئی جملہ ایسا ڈھوڑو ایسی مادرت ڈھوڑو کہہ دو تاکہ ان کا دل ہلکہ ہو جائے اور مسکرا دے وے وہی حضرت عمر نے جو اپنی صاحبزادی کو سمجھایا تھا اس کو بھی دہر آیا کہ میں نے تو اپنی بیٹی کو بہت پہلے سب سمجھا رکھا تھا جی وَعَحَبَّ الْنَبِي صلی اللہ علیہ وسلم یرید وآیش فَتَبَسَّمَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم تَبَسُمَ تَنُخْرَ دوبارہ آپ نے اور مسکرا دیا جی فَجَلَسْتُ حِينَ رَأَيْتُهُ تَبَسَّم حضرت عمر کہتے ہیں اب میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے مسکرا دیا تو میں بھی بیٹھ گیا فَرَفَعْتُ بَسَرِ فِي بَيْتِهِ فَوَاللَّهِ مَا رَائِتُ فِي شَيِّن يَرُدُ الْبَسْرَ غَيْرَ اَحَبَتٍ سَلَاسَتٍ گھر میں میں بیٹھ گیا گھر کی چیزوں کو دیکھا تین چمڑوں کے علاوہ تین سوکھے چمڑوں کے علاوہ کچھ گھر میں تھا ہی نہیں میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسروں کیسرہ کے پاس کیا کیا ہے اور آپ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تو اس موقع پر آپ صلی اللہ نے فرمایا کہتے ہیں حدث عمر فَقُلْتُ یا رسول اللہ اُدعُ اللہ فَلْيَوَسِّ عَلَى حضرت عمر نے کہا دعا کر دیجئے آپ کی عمت کو بھی خوشحالی مل جائے دیکھئے فارس اور روم کو کیا کیا ملا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ اللہ اُٹھ کر بیٹھ گئے ٹیک لگائے تھے اُٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا اَوَفِي هَادَ اَنْتَ اَبْنَ الْخَطَّاب ابھی اسی خیال میں تم ہو ارے ان کو جو ملا ہے اِنَّ اَوْلَائِكَ قَوْمٌ قَدْ عُجِّلُوا تَيِّبَاتِهِمْ فِي الْحَيَاتِ دُنْيَا ان کو دنیائی میں مل گیا ہے ہمارا تو بینک میں اسٹاک میں رکھا ہوا ہے جی فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهُ اِسْتَغْفِرْ لِي فَاَعْتَزَلَ فَاَعْتَزَلَ النَّبِيُّ صلی اللَّهِ سَلَّمَ بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان ناراضگی کی وجہ سے سمجھا جو کچھ دنوں عورتوں کے ساتھ بات وغیرہ نہیں رہی پھر حضرت عمر کے بیچ میں پڑھنے سے آپ کا غم جو ہے تبسم میں تبدیل ہوا اور اس کے بعد وہی بات یہاں پر کہا ہی نافشتو حفظتو الی آئیشہ تیسعون وعشرین لیلہ جب حفظہ نے وہ شہد والی کہانی کھول دی تھی تو اتنبی کو دکھ ہوا تھا وَقَانَ قَالَ مَأَنَ بِدَاقِلٍ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِن شِدَّتِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حِنَ عَاتَبَهُ اللَّهُ فَلَمَّا مَدَ تیسعون وعشرون لیلہ دخل علی آئیشہ فَبَدَ بِهَا فَقَالَتْ لَهُ آئیشہ یا رسول اللہ انکا قد کنت قد اقسمت اللہ تدخل علینا شہرا وَإِنَّمَا أَسْبَحْتَ مِن تیسعون وعشرین لیلہ عُدتُهَ عَدتَ فَقَالَا الشَّهْرُ تیسعون وعشرون لیلہ یعنی ایک مہینے کی قسم کھائی تھی اونتیس دن کے بعد بیویوں سے مل لیے ملاقات کر لی مسکرا دیے تو حضرت آئیشہ نے کہا کہ آپ کی قسم تو ٹوٹ گئی آپ نے تو کہا تھا تیس ایک مہینہ انتیس میں آگئے آئیشہ تو آئیشہ بول سکتی ہے تو آپ نے کہا مہینہ جس طرح تیس کا ہوتا ہے مہینہ انتیس کا بھی ہوتا ہے وہی کہا آئیشہ قریب میں گن رہی تھی کہ آج کونسا دن ہے عُد وعَدَّ فَقَالَا الشَّهْرُ تیسعون وعشرون فَقَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ تیسعون وعشرین لیلہ یہ مہینہ انتیس کا ہوا تھا قَالَتْ آئیشہ ثُمَّا أَنزَلَ اللَّهُ التَّقْئِيرُ پھر اللہ تعالیٰ نے آیتِ تَقْئِيرُ اتاری یعنی یہ حکم دیا بھئی آپ بی بیوں سے پوچھ لو جو آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے ان کو رکھ لو اور جو نہیں رہنا چاہتی ہے ان کو جانے دو تو کہتی ہے حضرت آئیشہ کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اب مجھ سے پوچھا میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو اختیار کرتی ہوں یہی بات کہی فَبَدَا بِي أَوَّلَ اِمْرَأَتٍ بِالنِّسَائِهِ فَاخْتَرْتُهُ سُمَّ خَيِّرَ نِسَاءَهُ قُلَّهُنَّ فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ آئِشَةِ ساری ازواجِ مطہرات وہی بات کہی جو عدرتیں آئیشہ نے کہی سبحان اللہ